بلوائیوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی پر تنقید کیوں؟ ایک چھوٹے سے سروے میں بڑی ریپورٹ یہ آئی ہے کہ سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری، سخت رد عمل اور زمانت کے بعد ان کی مقبولیت مزید بڑھ گئی ہے اس لیے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ایک مرتبہ پھر پہلے جیسا ہی شدید رد عمل آئے گا تاہم ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ جنہا ہاؤز لاہور کا جلاو گھراؤ اور سنگین واردات ایجنسیوں کا کارنامہ ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مخصوص تخریب کاروں کی مدد سے کارکنوں کو اشتیار دلا گیا تاکہ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کا جواز بنایا جا سکے میرے پاس ویڈیو صوبت موجود ہیں، وقت ضرورت پیش کروں گا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مارکہ آرائی لندن پلان کے مطابق اس لیے عمل میں لائی گئی کہ مجھے بغاوت کے مقدمے میں فسا کر کم از کم دس سال کے لیے قید کر دیا جائے اسی منصوبے میں مشرا بی بی کو جیل بھیج کر مجھے عذیت دینا بھی مقصود ہے جبکہ دریق انصاف کے صدر اور سابق وزرعالہ پنجاب پرویز الہی کا دعویٰ ہے اسی بات بچانے کی کوشش نہیں کی کسی کے پاس سوال کا جواب نہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت آئی جی پنجاب اور پنجاب پولس کہاں تھی اس سانہیں جلاو گھراو اور نقصان کے ذمہ دار حکمران ہیں انہیں ہی سزا ملنی چاہیے ہمارا مطالبہ ہے کہ نومئی کی غیر جانب دارانہ شفاف تحقیقات کرائی جائیں تاکہ حکومتی خفیہات بے نقاب ہو جائیں ایک سے زیادہ بار کہہ چکا ہوں کہ شباز شریف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے موجودہ تمام مسائل کا حل صرف الیکشن ہی ہے اس کے برقس مسلم لگنون کی مقامی قیادت کا الزام ہے کہ تمام شرپسندوں کی تربیت زمان پارک لاہور میں ہوئی اور انہیں تمام ٹارگٹ بھی دیے گئے جس کا ثبوت عمران خان کے خاص مہمان مخیم زمان پارک مراد سعید کا وہ ویڈیو پیغام ہے جس میں انہوں نے عمران خان کی گرفتاری پر کارکنوں کو بتائے گئے مقامات پر پہنچنے کی ہدایت کی تھی ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے مختلف رانماؤں نے نو مئی کے علمیے پر تاخیر سے مضمتی بیانات دیئے لیکن عمران خان نے مضمت نہیں کی کیونکہ ویڈیو اور موجودہ تصاویر میں پی ڈی آئی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کرنے اور وہاں پہنچنے کے مشورے دے رہی ہیں جبکہ عمران خان کی تینوں بہنیں نور نیازی، عزمہ نیازی اور علیمہ نیازی جائے وقوا پر نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کے بھانجے حسان نیازی اور کمانڈر کی پتلون فضا میں لہرا کر نارے بازی کر کے داد سمیٹ رہے ہیں یقیناً وہاں لاہور کے شہری نہیں پی ڈی آئی کارکنوں کا حجوم تھا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ کے نام پر انٹی ملٹری تماشا کر رہے تھے شہریوں نے اس واقعے حالات اور سوچ کی ہر سطح پر مضمت کی کیونکہ انہوں نے پینسٹ کی جنگ اسی فوج کے قدم سے قدم ملا کر لڑی اور بھارتی فوجیوں کمانڈرس کی لاہور جمخانہ میں چائے پینے کا خواب چکنا چور کر کے شہر لاہور کو حلال استقلال دلوایا تھا لیکن انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ جن تین شہروں لاہور سیالکوٹ اور سرگودہ کو بہادری اور دلیری پر یہ پرچم دیا گیا انہیں ہی شر پسندوں نے روندنے اور بے توقیر کرنے کی کوشش کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک بھر کی سیاسی سماجی اور قومی شخصیات نے مضمت کرتے ہوئے سخت سزاؤں کا مطالبہ بھی کیا لیکن جب کورکمانڈر قومی سلامتی کمیٹی اور پنجاب کے نگرہ حکومت نے آرمی ایکٹ کے تحت بلوائیوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا تو ایک کبھی نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو گئی ہیومن رائیڈز و پاکستان ہی نہیں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اس کی مخالفت ہوئی کہ سبل عدالتوں کی موجودگی میں آرمی ایکٹ نہ مناسب ہے لیکن پیڈی آئی کے سینئر بیلسٹر علی زفر نے فوجی تنصیبات پر حملے کی صورت میں آرمی ایکٹ کی کاروائی کو درست قرار دی دیا نگرہ وزیر اطلاعات آمیر میر نے دھمکی دی کہ زمان پارک میں موجودہ دہشت گردوں اور حملہ آوروں کو اگر حوالے نہیں کیا گیا تو چوبیس گھنٹے بعد آپریشن کیا جائے گا تاہم انہوں نے پولس کی بھاری نفری سے زمان پارک کا گھراؤ تو فوری طور پر کر لیا لیکن چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود آپریشن نہیں کیا گیا تاہم عمران خان نے اپنی صفائی میں میڈیا کو اپنے گھر کا دورہ کرایا اور اس نے گواہی دی کہ وہاں عمران خان بشرا بی بی مراسید کے علاوہ دو سے چار گارڈ موجود ہیں اور کوئی نہیں لیکن تھوڑی دیر بعد نہر کے راستے فرار ہوتے ہوئے آٹھ افراد پکڑے گئے ہیں ابھی کوئی نہیں جانتا کہ اصلی ملزمان ہے کہ پولس نے اپنی روایتی کا روایہ ڈالی ہے تاہم ڈیڈ لائن کے خاتم اور آٹھ افراد کی گرفتاری کے بعد نہ صرف عمران خان کے رویے میں تبدیلی پائی گئی بلکہ حکومتی موقف مضبوط ہو گیا کہ زمان پارک میں مطلوب شر پسند عمران خان کی رہائشگاہ کی بجائے رشتہ داروں کے گھروں میں روپوش ہیں اس لئے پولس کا محاصرہ بھی جاری رہا اور کمیشنر لاہور کی قیادت میں پورے زمان پارک کی تلاشی کا فیصلہ کیا گیا پاکستان مسلم لقاف کے سربراہ اور سابق وزر آزم چودری شجاعت حسین نے قوم کو پیغام دیا ہے کہ مشکل گھڑی میں سب ملکی بقاہ کے لیے ایک ہو جائیں لوگ نازک حالات میں بھی سیاستہ چمکانے کے لیے جلسے کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن حالات کا تقاضی ہے کہ پوری قوم ایک آواز بن کر نو مئی کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دلائے پاکستان کی بقاہ اور قومی ایک جہتی کے لیے ایسا ضروری ہے جلاو گھراو ملک دشمنی اور افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کرنے والوں کو معافی نہیں کڑی سزا ملنی چاہیے اور تحریک انصاف پر اس جور میں پابندی لگنی چاہیے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنرل آسمونیر میرت پر سپاہ سالار بنے وہ پاکستان کی پہچان اور شان ہیں جو بھی ان کے خلاف بات کرے گا وہ ملک کی بقاہ اور سلامتی کے خلاف بات کرے گا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف خود اپنے جال میں پھنس چکی ہے عمران خان کی متقبرانہ پالیسیوں اور زد نے ایسے حالات پیدا کر دیئے ہیں کہ اب ان کے اپنے ساتھی ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا اعلان ہے کہ ناحق کسی کو پکڑا نہیں جائے گا اور مجرموں کو کسی حالت میں بھی چھوڑا نہیں جائے گا تحقیقات کئی مراحل پر کی جا رہی ہیں تاکہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو لیکن خطاکاروں کے لیے معافی اور ریایت کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج